سادے کی لائبریری میں آپ سب کو خوش حمدید ہے چلے سنتے ہیں کیا گے پازیگر میں کیا ہوا جو لوگ بھی میری اس کہانے کو سن رہے ہیں میری اس چینل پر آئے ہیں ہمیں سب کا بہت بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزید اور کہانیاں سننے کا موقع ملے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پیس کیجئے گا تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی جس ہاتھ سے اس نے میرے گربان پر ہاتھ ڈالا تھا میں نے اس پر ترشے ہاتھ سے زرب لگائی ماسٹر کا ہاتھ نیچے جھول گیا میں کئی دن سے نے دیکھ رہا تھا اور اس لیے الجنے سے گریزہ تھا کیونکہ وہ مجھے زیادہ ذرہ رسا نظر نہیں آتے تھے وہ شہدے تھے اچک کے ماسٹر کی گردن پر جب دوسرا ہاتھ پڑا تو وہ نیچے بیٹھ گیا کیوں ماسٹر میں نے ہاتھ روک لیا ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ماسٹر جواب دیتا ان میں سے ایک نے دائیں جانب سے میرے شانے کو دھکا دیا اس کا نام پپی تھا مجھے احساس تھا کہ ماسٹر کے فرش بوس ہونے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس سے بیشتر کہ پپی کے ساتھ کوئی دوسرا مجھ پر لبکے اور خوام ہا معاملہ مزید الچے میں نے مشتہل انداز میں الٹے ہاتھ سے ایک سوچی سمجھی زرب لگائی پپی ہوتل کے چبوترے سے جاٹک رایا اس کا ماتھا کھل گیا یہ سب چشم و ذن میں ہو گیا اس طرح باقی تین سرماوں کو سوچنے کا موقع مل گیا میں نے دانستان ان کی طرف دعوتی نگاہ سے دیکھا خدر ماسٹر نے چاکو نکال لیا جلین بے تہاشا چیہنے لگی نو نو اس نے ماسٹر کا ہاتھ پکڑ لیا ماسٹر نے اسے دور ذکیل دیا اور چاکو ہاتھ میں لیا ہوئے میرے سامنے ناچنے لگا جبکہ میں ایک جگہ جمع کھڑا تھا لیکن میری آنکھیں جمع ہوئی نہیں تھیں ماسٹر کے ہاتھ میں چاکو کی گریفت اور اس کا انداز دیکھ کر مجھے تمنان ہو گیا تھا میں نے آواز لگائی جولی پیچھے ہٹو ماسٹر نے غیر احتیاری طور پر پیچھے کی طرف دیکھا دوسرے ہی لمحے اس کا چاکو والا ہاتھ میرے قبضے میں تھا گر گیا فرش پر گرتے ہی میں نے الٹے ہاتھ سے اسے اٹھا لیا چاکو میرے ہاتھ میں آتے ہی اس کے ساتھ ہی دور ہو گئے وہ ماسٹر کا اشارہ پانے کے لیے پہلے ہی تلے کھڑے تھے اور پپی کے انجام سے محتاط ہو گئے تھے میں نے پھلکا لہراتے ہوئے ان سب پر نظر ڈالی اور آہستہ سے اسے بند کر کے ماسٹر کی طرف بچھال دیا ماسٹر سکتے میں پڑ گیا میں نے جولین کے ہاتھ سے تھیلا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ گیا ابھی میں چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ میں جولین کا بازو زور سے پکڑے ہوئے اچانک پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ اچھکے ماسٹر سے ایسا اوچھا پن بائید نہیں ہے میرے کان اور آنکھیں پیچھے ایک طرف لگی ہوئی تھی جیسے ہی ماسٹر کے چاکو کھولنے کی آہٹ اور اس کے اٹھنے کی سرسراہٹ ہوئی میں اس کے نشانے سے ہٹ گیا ماسٹر غزب میں آگے نکل گیا میں نے جولین کو چھوڑ کر اس کی پست پر جست لگائی ماسٹر چند ثانیے میں اپنے پیڑوں پر کھڑا نہیں رہ سکا اس کا چاکو والا ہاتھ میں نے اتنی شدہ سے مروڑا کہ اس کی دردناک کراہیں گلی میں ہر سیمت گوجنے لگی چاکو کرنے کے بعد بھی میں نے اسے چھوڑا نہیں اسے جتنی ضربیں لگ سکتی تھی میں نے اس پر لگائیں اور جتنی وہ برداشت کر سکتا تھا اس نے برداشت کی میں اسے بالو بازووں اور گدی سے پکڑ پکڑ کر اٹھاتا اور فرش پر پھینکتا رہا اس کا جسم جگرگاہ سے کھل گیا درمیان میں اس کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اچھکے میری گردن پر ہاتھ ڈالا اور مجھے گرانے کی کوشش کی میں نے اسے ماسٹر پر لوٹ دیا پھر اس کا کوئی ساتھی نہیں بلٹا یا تو وہ کہیں چھپ گئے ہوں گے یا دوسروں کو حبر کرنے کے لئے دوڑ پڑے ہوں گے جولین نے میرے بازو سے لپٹ کر مجھے روک لیا ماسٹر زمین پر پڑا کراہ رہا تھا میں نے جولین کی منت پر اسے دوبارہ نہیں اٹھایا ماسٹر کچاکو اس کے پاس ہی زمین پر پڑا تھا مگر اس میں اسے اٹھانے کی سکت نہ تھی آگے بڑھنے سے پہلے میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی گلی میں سناٹا تاری تھا کھڑکیوں اور بالکنیوں میں کھڑے ہوئے لوگ عورتیں اور مرد آپ گلی میں نکل آئے تھے میں جولین کو لے کر اس کے گھر کی جانب چلنے لگا لیٹ پر پہنچ کر میں نے چند لمحوں کے لئے آنکھیں بند کر لیں یہ معاملہ شروع ہونے سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی وہ ایک تنگ گلی تھی اس کے نکٹ سے ذرا اندر ہوتل تھا گلی موڑ کارٹ کے دوسری گلی سے مل جاتی تھی میں محلے کوکا جیزر لے کر ہوتل سے چند قدم ادھر اندر کو گلی میں کھسکایا تھا اور میری ہوائش تھی کہ سب سے پہلے ماسٹر آگے بڑھے تاکہ فیصلہ فوراں ہو جائے اس لئے میں نے ماسٹر کو اکسایا تھا میری ہوائش کے مطابق ماسٹر ہی نے پہل کی بگر اسے پہلے ہی مرحلے پر ہموش ہو جانا چاہیے تھا شہد عام طور پر اسی وقت علاقے مکینوں کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں جب انہیں اپنی طاقت پر اعتماد ہو بصورت دیگر معاملہ ٹال جاتے ہیں میں نے ماسٹر کو یہ موقع دیا تھا مگر اس نے توجہ نہیں دی کہ اس کی گلی تھی اور یہاں کے مکین اس منظر کے گواہ تھے اسے کچھ خیال ہونا چاہیے تھا مگر خیال تو اسے ہوتا ہے جسے کسی نے یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی تربیت دی ہوتی ہے اسے چاکو پکڑنا تک نہیں آتا تھا نتیجتا جس بات سے میں بچنا چاہتا تھا وہی ہوئی مجھے حدشہ تھا کہ یہ لوگ فضول حجت کریں گے ماسٹر کے بعد پپی کا آنا اور پپی کے بعد ایک دوسرے شخص کا میری گردن میں ہاتھ ڈالنا بہت چھوٹے پن کی بات تھی بٹل ہوتا تو مجھ پر بہت ناراض ہوتا کہ اس موقع پر تیرا ہاتھ اٹھائی کیوں تیری بات ہی نہیں انہیں کیوں نہ رکے رکھا مگر میں نے انہباز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی ان کے پلے نہیں پڑی تو میں کیا کرتا جولین بہت حواس باگتا تھی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں نے اسے سمجھایا کہ اب وہ بلکل مطمئن رہے اتمنان سے گلی میں نکلا کرے اب کسی جانب سے کوئی اس پر آواز نہیں لگائے گا مگر جولین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی شاید اسے سکون کی ضرورت تھی اس کی ماں نے مجھے سنگترے کا عرق پلایا اور آئے دن گلی کے گنڈوں کے کرتوت سنانے لگی جولین جب کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر پہلے جیسا استراب نہیں تھا میں نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس ہونا چاہا لیکن جولین نے مجھے روک لیا اس کی آنکھیں ہاں پر نہیں تھی نتنے پھڑک رہے تھے اور نچلا ہونٹ کبھی اُبر آتا تھا کبھی چھپ جاتا تھا گال دھوپ چھاؤں تھے سرخ و سفید رنگ جیسے آنکھ مچھولی کھیل رہے ہوں آپ ابھی سوچ پی رہی ہیں آپ ابھی سوچ رہی ہیں میں نے مسکرا کر کہا میں سوچ رہی ہوں یہ میں نے کیا دیکھا تھا اس سرہ سیمگی سے بولی بھول جائیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا رونے والا کون ہے اس علمہ میں جولین کی ممید دہشت زدان دا سے کمرے میں داہل ہوئی اور اس نے گلی میں پولیس کی آمد کی خبر سنائی یہ بالکل غیر متوقع خبر تھی میرا ماہ تھا تھنکا اور میں کرسی چھوڑ دی جولین نے مچھے روکار خود بالکنی سے نیچے جھانک کر دیکھا وہ بدحواسی سے واپس آئی نیچے پولیس موجود ہے مجھے نیچے جا کر دیکھنا چاہیے نہیں نہیں ابھی ٹھہریے کرشنا جی آتے ہی ہوں گے کرشنا جی میں نے حیرانی سے پوچھا ہاں اس نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ بات اور نہ بگڑ جائے آپ کو واپس اسی راستے سے گزرنا ہے آپ نے دیکھی لیا پولیس آگئی ابھی کچھ دیر ہوئی میں نے نیچے لے مالے کی ایک لڑکی مارتھا سے کہا تھا کہ وہ کہیں سے فون کہ وہ کہیں سے فون پر کرشنا جی کو مطلع کر دے بس وہ آئی رہوں گے اوہ آپ نے یہ کیا کیا میں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا دروازہ زور سے دھردھڑایا جا رہا تھا جولین نے مجھے منع کیا میں نے آگے بڑھ کر کنڈی کھول دی ایک انسپیکٹر دو سپائیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا میس جولین کا فلیٹ یہی ہے میس جولین کا فلیٹ یہی ہے اس نے نیم گرم نیم نرم لیجے میں پوچھا میں نے اس بات میں سر ہلایا اور درشتی سے کہا کیا بات ہے انسپیکٹر نے سر سے پہل تک میرا جہزہ لیا اسے شاید میرا لہجہ نگوار گزرا تھا پھر یک یک زینے میں کھلبلی سی مچی انسپیکٹر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اکڑ کر کھڑا ہو گیا راج کرشنا کی سانس پھولی ہوئی تھی اس نے آتے ہی میرا بازو پکڑ لیا کیا ہوا وہ بکلائے ہوئے لیجے میں بولا میں نے کچھ نہیں کہا بس جولین کی طرف ناراضی سے دیکھا وہ راج کرشنا کو اندر لے گئی انسپیکٹر باہر ہی کڑا رہا جولین جب تک راج کرشنا کو جولین جب تک راج کرشنا کو رداد سناتی رہی میں سار جکائے ہموش بیٹھا رہا پھر اٹھ کے اس کے ڈیلی کو دیکھنے گیا اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی میں بالکنی میں کھڑا ہو گیا گلی میں سپاہی منتشر تھے اور دروازوں چھتوں بالکنیوں پر ہر طرف لوگ موجود تھے پولیس سے کچھ دور ایک بڑا حجوم دائرہ بنائے کھڑا تھا سب کی نظریں جولین کی بیلڈنگ پر مرکوز تھی گنگ رہ گیا ہمارے ساتھ جولین بھی نیچے اتری سپاہیوں نے بوٹوں کی گرج کے ساتھ راج کرشنا کو سیلیوٹ کیا کلی میں چند لمحے کے لیے ایسا سکود شاہ گیا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو ہر طرف پتھر کے آدمی نظر آ رہے تھے انسپیکٹر اور سپاہی مدبانہ راج کرشنا کے نزدیک کھڑے تھے راج کرشنا نے جولین کی کمر تپتبائی اور انسپیکٹر سے آہستہ لیجے میں کچھ کہا اور میرا ہاتھ تھام کر واپس ہونے لگا گلی کے موڑ پر میں نے پلٹ کر دیکھا جولین کا اٹھا ہوا ہاتھ کب کپا رہا تھا راج کرشنا نے مسکرا کر جوابا ہاتھ ہلایا ہم میں ان گلی میں آگئے اس ہوتل کے پاس پہنچ کے جہاں ماسٹر نے میرا گریبان پکڑا تھا ناجہ نے وہاں کے لوگوں کو کیا ہوا ہمارے گزرتے وقت تعلیم جانے لگے ایک ستر اسی سالہ خمیدہ کمر سوٹیٹ پوٹیٹ بوڑا اچانک ہمارے راستے میں مضاہم ہو گیا ٹھہرو ٹھہرو وہ انگریزی میں بولا اس نے میری کلائی پکڑ کر کھینچا آکے جھک گیا اس نے میرے بال پکڑ لی میں نے سر جھکا دیا اس نے میری پیشانی کو بوسا دیا جہاں جہاں لوگ کھڑے تھے دوبارہ تعلیم بجانے لگے پلیس کا دستہ موٹر میں بیٹھنے تک ہمارے ساتھ رہا راج کرشنا کے آنے کی ضرورت نہیں تھی ماسٹر اس کے ساتھیوں کا دوبارہ ہوتل میں بیٹھنا اور گلی میں دندنانا جولین نے خوام ہا ایک تماشا بنا دیا پہرحال اس کی تشفی ہو گئی اور محلے کے لوگوں کی حمد بھی بندی کیونکہ پلیس کا محکمہ ایسے ہی موقع اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور کچھ نہ صحیح راج کرشنا کے سامنے جولین کا بقاری بڑھ گیا راج کرشنا نے دوسرے دن جولین کے باپ کو سینیٹوریو میں داہل کرا دیا جب وہ مقررہ وقت پر مجھے پڑھانے آئی تو ایک بدلی ہوئی لڑکی نظر آ رہی تھی وہ ہماری واپسی کے بعد گلی میں ہونے والے چرچے سنانے لگی ملے کی عورتوں اور مردوں کا ایک حجوم اس کے گھر عمر پڑا تھا جیسے ماسٹر کے ہاتھ سے چاکوسی نے چھینا ہو باتیں کرتے ہوگا جولین کو حیال ہی نہیں رہا کہ وہ اپنے شاگید کے سامنے گفتگو کر رہی ہے وہ سارا بکار بھول گئی تھی اور کسی اللل لڑکی کی طرح آنکھیں پٹ پٹا کر تیز تیز باتیں کر رہی تھی میں نے اسے ٹوکا آجا پڑھائیں گی نہیں وہ شرما کے دھوری ہو گئی اوہاں میں ڈیوٹی پر ہوں یہ کیسی بات کی آپ نے میں نے شکایتاں کہا اچھا جی ماف کر دیجئے غلطی ہو گئی کوئی استاد اپنے شاگید سے مافی مانگتا ہے اچھا استاد وہی ہے جو اپنی غلطی کا اقرار کر لے لوگ لوگوں کو چھپا رستم کہتے ہیں میں آپ کو کہوں گی آپ چھپے استاد ہیں اور آپ سے درخواست کروں گی کہ مجھے شاگیدی میں لے لیجئے مجھے آتا ہی کیا ہے وہ ججری لے کر بولی آپ کو وہ آتا ہے جو کسی کو نہیں آتا بتائیے آپ مجھے شاگید بنائیں گے نا کس بات کی شاگید کتابوں نے مجھے ڈرپوک بنا دیا ہے آپ مجھے خوصلے کی تعلیم دیجئے خوصلہ مجھے حسی آگی لوگ تو خود مجھے بار بار حسری کی تلقین کرتے ہیں احساس دلاتے ہیں کہ تم ایک مرد ہو کون لوگ ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں تاجب ہے ہاں مجھے خود تاجب ہے میں نے اداسی سے کہا میرا خیال ہے کہ زندہ رہنا ہی ایک حوصلہ ہے حوصلہ کہیں بیغیرتی کو تو نہیں کہتے ہاں وہ بھی افسردہ ہو گئی اس کی پلکیں سمٹ گئی کورا کی بھی یہ کیفیت ہوتی تھی کورا جولین کی پلکیں کورا کی پلکوں سے بہت مشابہ تھی انہی کی طرح گھنی اور کھیچی ہوئی اب تو اور گھنی ہو گئی ہوں گی میری آنکھوں میں جلن ہونے لگی پھر جولین نے بے وقت موسیقی سننے کا اشتیاق ظاہر کر دیا گوز نے کتاب کھول کر مجھے پڑھانا شروع کر دیا تھا لیکن آج اس کے پڑھانے میں ہمیشہ والی روانی اور سنجدگی نہیں تھی میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی وہ ریکارڈ سنتی رہی اور مجھے دیکھتی رہی پھر معمول کے مطابق میں اسے پہنچانے کے لئے اس کے گھر گیا حالانکہ اس کے ڈیڈی سینیٹوریوں میں داہل ہو گئے تھے ہوتل سنسان پڑا تھا گلی میں مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میرا استقبال کیا گیا لوگ مجھے اور جلن کو ساتھ دے کر اشارے کرنے لگے لیکن یہ اشارے ویسے نہیں تھے جیسے ماسٹر اور اس کے ساتھ ہی کرتے تھے راج کرشنا نے ایک ہفتے کے اندر جلن کے لئے اپنے علاقے میں ہی ایک محتصر اور ستھرا مکان کرائے پر لے کر اسے منتقل کر دیا جلن اس پر تیار نہیں ہوتی تھی اس کی صورت راج کرشنا نے یہ نکالی کہ اپنے اثر سے جلن کی مجودہ ملازمت چھڑوا کر اسے انگریزوں کے سکول میں ملازمت دلوا دی جہاں سینئر کیمبرج تک تعلیم دی جاتی تھی یہاں پہلے سے دگنی تنہا تھی جلن قریب آگئی تو اس نے میری پڑھائی کے لئے زیادہ وقت دینا شروع کر دیا ہم جب سیر کے لئے جاتے تو جلن کو ساتھ لے لیتے چمپاکی سے بہت گھٹی تھی سینیٹوریم میں اس کے باپ کی حالت نسبتاً بہتر ہو گئی تھی لیکن وہ نہیں ملی جس کی مجھے تلاش تھی جب میری طبیعت بہت گھبراتی تو میں سڑکوں پر نکل جاتا اور ایک ایک چہرہ گھور کے دیکھتا رہتا اور ایک ایک آدمی کا جائزہ لیتا رہتا میں گھنٹوں کسی چوراہے پر کھڑا رہتا اور رہاگیروں کی شکلیں تکتا رہتا کوئی بھی نظر نہیں آیا ہر آدمی کا چہرہ مختلف تھا نہ مولوی صاحب جیسی شکل کا کوئی آدمی ملا نہ کورا جیسی شکل کی کوئی لڑکی دکھائی دی نہ باجان نظر آئے نہ گھر کا کوئی دوسرا فرد رات کو کمرے میں بند ہو کر میں اپنی مالا کے دانے چہرے پر بکھیل لیتا تھا اس سے بہت بے قراری ہوتی تھی مگر یہ بے قراری ہی تو میرا سکون تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کورا کو ایک خط لکھ دیا ہے اور بس اس کا جواب آتا ہی ہوگا مالا کے دانے میری آنکھوں سے مس ہوتے تو مجھ پر غنودگی تاری ہو جاتی راج کرشنہ کی مصروفیت بڑھتی رہی کبھی کبھی وہ رات گئے گھر واپس آتا چمپا اس کا انتظار کرتی رہتی جب تک وہ نہ آ جاتا ہم دونوں میں سے کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا وہ آ کے ہمیں ڈانٹا تھا راج کرشنہ کے تبادلے کی بہت سی کوششیں ہوئیں مگر کوئی کوشش باراور نہیں ہوئی کیونکہ مرکزی حکومت نے اسے بمبئی شہر کی نگفتہ بات صورتحال کے صدباب کے لیے خاص طور پر یہاں بھیجا تھا مستانہ کے کئی آدمی ایک ڈیڑھ مہینے کی جیل کے بعد چھوٹ گئے تھے ان کا تعلق اندرونی گروہ سے نہیں تھا مستانہ کا مقدمہ چل رہا تھا اور شہر کے رئیسوں کے مقدمات بند کمروں میں جاری تھے اخبرات راج کرشنہ کے ساتھ تھے وہ جہاں جاتا اسے عزت دی جاتی لوگ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے پلیس کے پرانے علا حکام اس کے اچانک فیصلوں سے ہاں سے نراز ہوتے تھے مگر جب ان پر عمل درامت کے بعد کامیابی ہو جاتی تو راج کرشنہ کو مبارک بات دینے کے لیے گھر آتے تھے بعض اہم چھاپوں اور کاربائیوں میں راج کرشنہ بزاتے خود شریک ہوتا تھا وہ ایک بیباک اور ساکھو شخص تھا چمپا کی وجہ سے گھر پر ہونے والی ٹنگوں میں کمی ہو گئی تھی لیکن پلیس افسر اس سے مشورے کرنے کے لیے روز آتے تھے چمپا کی وجہ سے گھر پر ہونے والی میٹنگوں میں کمی ہو گئی تھی لیکن پولیس افسر اس سے مشورے کے لیے روز آتے تھے مجھ اس کے ساتھ رہتے ہوئے چار مہینے ہو گئے تھے ان چار مہینوں میں کئی بار میں نے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا مگر راج کرشنہ کے خیال سے میرے قدم خود بخود مجھ اس کے گھر واپس لے گئے میں نے اسے زیادہ پریشان نہیں کیا یہ ایسا تھا کہ وہ میری پریشانی کا عادی ہو گیا تھا کئی مرتبہ میرے جی میں آئی کہ میں ذریعہ کو اپنی حیریت کا خط لکھ دوں وہ مطمئن ہو جائے گی کہ میں زندہ ہوں وٹل کو بھی قرار آ جائے گا میں نے سوچا تھا کہ ایک بے پتہ حط لکھوں گا مگر میں نے کوئی خط نہیں لکھا کیونکہ اس طرح بہر پریشان ہو سکتی تھی راج کرشنہ کہتا تھا کہ زندگی میں میوسی زندگی کی عملی موت ہے میں نے سمجھ لیا کہ یہ تو میں ہوں ہی نہیں یہ تو کوئی اور شخص ہے جو راج کرشنہ کے پاس رہتا ہے اسے دنیا کا کوئی کام نہیں ہے اگر راج کرشنہ اس شخص سے خوش ہوتا ہے تو میرا کیا حرچ ہے اور مجھے کہاں جانا ہے کس کے پاس جاؤں گا ہر جگہ یقصہ ہیں کسی بھی جگہ چلا جاؤں وہاں کورا تو نہیں ہوگی نورین کئی بار گھر آئی اور دیر تک بیٹھی رہی اس نے مجھے رقص سکھانے کی کوشش بھی کی مگر میں نے انکار کر دیا پھر ایک دن ہم اس کے گھر گئے چمپا بھی مارے ساتھ تھی رسن جی نے انہوں اقسام کے تقلفات میز پر چون دیئے تھے ایک دن میسیز روپ پٹیل نے بھی ہمیں مدو کیا اس کا گھر کیا تھا ایک محل تھا میسیز روپ نے پھر وہی ہار پینا شاید وہ مجھے چڑھانا چاہتی تھی اسے وہاں کچھ کھایا نہیں گیا میں گھر آکے دوسرے دن تک کمرے میں بند رہا جلین نے مجھے بستر سے اٹھایا جلین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بات آگئی تھی پہلے ایسی بات نہیں تھی اب وہ مجھے ٹکٹکی باندھیں دیکھتی تو مجھ پر لرزہ ستاری ہو جاتا تھا اس کی آنکھوں پر مجھے اپنی کورا کی آنکھوں کا گمان ہوتا جیسے جلین کی آنکھیں بدل رہی ہوں گھبرا کر میں نے اس کی طرف دیکھنا ہی کم کر دیا ایک دن شام کی بات ہے جلین مجھے پڑھا کر واپس جا چکی تھی دو باوردی پولیس افسر راج کشنہ سے ملنے کے لیے بنگلے آئے ان میں سے ایک کو میں خوب جانتا تھا وہ بھی مجھے جانتا تھا اس کا نام جسونت راؤ تھا میں نے انہیں ڈرینگرو میں بٹھا کر اس کے لیے ناشتہ پانی منگوایا اور خود ذرا دور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا وہ انگریزی میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے گفتگو کا موضوع وہی تھا شہر کے جرائم نئے پولیس افسر نے جسونت راؤ سے سرگوشی میں مرمت طلب پوچھا جسونت راؤ نے انگریزی میں اسے تنظیح جواب دیا کہ راج کرشنا صاحب کی نچ ہے پتہ نہیں کون شخص ہے راج کرشنا اس کا بڑا خیال رکھتا ہے مشہور ہے کہ مستانہ کیس میں اسی نے اس کے ارڈے میں گھس کے راج کرشنا کے لیے مقبری کی تھی اس نے ایک موقع پر اس کی جان بھی بچائی تھی اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں صاحب کی طرح جسونت راؤ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میں انگریز سے نہ بلت ہوں اس لئے وہ بڑے اتمنان سے بات کرتا رہا راج کرشنا سے ملنے آیا تھا وہ اور اس کے انتظار میں بیٹھا تھا پھر بھی راج کرشنا کے مطلق اس کا لے جا بہت گستا خانہ اور غلط تھا میں ضبط کرتا رہا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا وہ دونوں راج کرشنا کو ایک پاگل پولس افسر کا حتاب دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کسی دن اس کے مطلق کوئی بہت بری خبر آ سکتی ہے کیونکہ مقامی پولس کے تمام بڑے افسر اس کی یہاں موجودی اپنی توہین سمجھتے ہیں اور راج کرشنا نے بارہا ان کی توہین کی بھی ہے محبود بنا بیٹھا رہا میں نے کسی طور یہ ذہن نہیں ہونے دیا کہ ان کی گفتگو مجھ تک منتقل ہو رہی ہے انہیں یقین تھا کہ اگر راج کرشنا کا فوراں ہی تبادلہ نہ کیا گیا تو ہمیں جلد اس کا سوگ بنانا پڑے گا شمبو گروپ بہت ناراض ہے وہ راج کرشنا کو زندہ مدارس واپس نہیں جانے دیں گے بمبئی پولیس کا ایک بڑا سرکڑ بھی سکون کی سانس لے گا یہ نہ تو مدارس ہے نہ ہندوستان کا کوئی اور شہر ہے یہ بمبئی ہے راج کرشنا اسے ایک معمولی شہر کی طرح برتتا ہے جسوند کا لہجہ مخاسمانہ تھا اس کے دل میں راج کرشنا کے مطلق بڑا کینہ براوا تھا بد ہوا ہی اس انداز میں باتیں کرتے ہیں جسوند کا لہجہ مخاسمانہ تھا اس کے دل میں راج کرشنا کے مطلق بڑا کینہ براوا تھا بد ہوا ہی اس انداز میں باتیں کرتے ہیں راج کرشنا کے سامنے وہ بھیگی بلی بنا رہتا تھا اس کی باتیں سن کر میرے جسمیں انگارے سے بھر گئے اتنی وحشت ہوئی مجھے کہ وہاں بیٹھا نہیں گیا میں نے تیہ کر لیا تھا اس کمینے کو راج کرشنا سے برطرف ضرور کرواؤں گا وہ جس کے آنے کا انتظار تھا وہ خاصی دیر سے آیا مگر جسوند اس کے انتظار میں بیٹھا رہا راج کرشنا کے سامنے وہ گرگٹ کی طرح بدل گیا مجھ سے ضبط نہیں ہوا میں اپنے کمرے میں چلایا کھانا بھی میں نے یوں ہی سرسری کھایا جیسے ہی چمپا مجھے دودھ کا گلاس پلا کر اپنے کمرے میں گئی میں نے راج کرشنا کے دروازے پر دستک دی وہ تمنچہ تانے برامت ہوا مجھے دیکھ کر اس نے تمنچہ جیم میں رکھ لیا کیا بات ہے زہین بیتابی سے بولا آپ سے ایک بات کرنی ہے آو آو اندر آو مگر دیکھو اچھی بات کرنا آپ بمبئی چھوڑ دیں اپنا تبادلہ کرا لیں وہ چونکر بولا کیا تمہیں یہ شہر پسند نہیں آیا میرے لئے ہر شہر جقصہ ہے میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں آپ مدارس چلے جائیے یا کسی اور شہر میں تبادلہ کرا لیجئے یہاں مت رہیے مگر کیوں ہوا ایسی بھی کیا بات ہے وہ میرا کندر تھپکتے ہوئے بولا میں اپنا تبادلہ کبھی خود نہیں کراتا اوپر سے حکم آتا ہے تو میں اسے بدلوانے کی کوشش بھی نہیں کرتا مگر تم بتاؤ تم آخر کس سبب سے یہ مشورہ دے رہے ہو بس میری بات ماننی چیئے ضرور مانوں گا یقیناً کوئی خطرنا قسم کا فون آیا ہوگا وہ میری بات سنجدگی سے نہیں سن رہا تھا ہانس کے کہنے لگا پلس کی ملازمت میں ایسی دھمکیاں اور کوششیں عام ہوتی ہیں لیکن آپ انہیں محس دھمکیاں کہہ کر نہیں ٹال سکتے ابھی کچھ دن ہوئے اس دھمکی کو حقیقت میں بدلنے کے لئے پورا زور لگایا گیا تھا آپ کو کلب کا واقعہ یاد نہیں رہا میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا اور تم جانتے ہو میں پہلے سے خاصا مختاط ہو گیا ہوں ضروری کاموں کے سباب باقی تمام مصروفیات میں نے تقریباً ہتم کر دی ہیں زہیر بگڑی ہوئی چیزیں درست کرنا اتنا سن نہیں ہوتا پولیس والے اگر ان دھمکیوں سے متاثر ہونے لگے تو پولیس نے کاروبار کر لیا میری زندگی کئی مرتبہ بالبل بچی ہے تو کیا مجھے پولیس کی ملازمت ترک کر دینی چاہیے مگر میں ملازمت چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں تو بادلے کے لئے کہہ رہا ہوں اور شہروں میں بھی بہت سے بگڑے ہوئے معاملے ہیں آپ وہاں جا کر کام کیجئے جہاں کام کی قدر ہو جہاں آستین میں ساہ پنا پلتے ہوں جہاں اپنے ہی لوگ جڑ کٹنے کی فکر میں لگے ہوں وہاں سے دستبرداری ہی مناسب ملوم ہوتی ہے اپنے ہی لوگ پتاجب سے بولا ہاں وہی یہی آپ کے ساتھ ہی اوہ وہ جیسے میری ساری بات سمجھ گیا خانسکر بولا زہیر ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کوئی دارہ اس برائی سے بچا ہوا نہیں ہے انہی لوگوں میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے تم نے ضرور کہیں میری برائی سن لی ہے برائی ہوتی تو ٹھیک تھا شک وہ سنجدگی سے بولا مجھے اس کا حساس ہے لیکن مجھے انہی لوگوں سے کام لینا ہے انہیں نظر انداز کر کے کام کرتے رہنا چاہیے بہرحال میں نے بات آپ کے گوشت گزار کر دی ہے خون نہیں اس نے اپنا بازو میری گردن میں ڈال دیا میں اور اختیار برتوں گا کچھ ایسے ضروری کام نپٹانے ہیں کہ میری موجودی لازمی ہے تم آخر اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو آخر تم نے کیا دیکھ لیا ابھی ابھی جو لوگ آئے تھے آپ سے ملنے میں نے ججک کے کہا وہ آپ کے سامنے تو بہت سرور کر رہے تھے لیکن وہ آپ سے خوش نہیں ہیں خوش کیا وہ بہت برے لوگ ہیں ان میں ایک جسون تو بہت کمینہ ہے کیا انہوں نے تم سے کچھ کہا وہ برمی سے بولا کاش وہ مجھ سے کچھ کہا دیتے پھر وہ آپ ہی کے مطلق باتیں کرتے رہے میں نے سوئے تمام باتیں بتا دی جو جسون تو اس کے ساتھ آنے والے افسر کے درمیان ہوئی تھی موسیقی